موسیقی ہلو ویلے سلام علیکم میرا نام فاوت فرسٹ و بول اولاد تینکیو گیس فر وچنگ دس ویڈیو پاکستانی موویز بہت کم آتی ہیں لیکن جب بھی آتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ٹریلرز پر رییکٹ کر سکوں کچھ ٹریلرز میرے بلوک ہو جاتے ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری ریوائیو ہو رہی ہے کافی عرصے سے میں سن رہا ہوں ریوائیو ہو رہی ہے اب تک تو اس کو میچور ہو جانا چاہیے آٹھ دس سال تو ہوئی گئے جو اچھے اچھی موویز نکل رہی ہیں باجی ایک فلم کے بارے میں بہت کھا جا رہا ہے بہت اچھی پریس آ رہی ہے اس کے بارے میں بہت پوزیٹیف اس کا ریسپونس آ رہا ہے اس کا ٹریلر ریلیز ہوا تھا کچھ دنوں پہلے اے آر وائی فلم کی پیشکش ہے اور اس میں میرا پاکستان کی one of the most controversial actress ایک لیٹ رول پلے کر رہی ہے تو دیکھتے ہیں میرا ایک لیٹ رول پلے کردار سے انصاف کر پاتی ہے کہ نہیں تو بھنا کوئی ٹائمز آئے گی آئیے ریاکشن ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹ رول پلے کریں ہمارے کے لئے ہمارے پیشک کے تصورے آئیے میرے پرسکر کریں ٹھیکٹیز کریں ٹھیکٹیز ہے ڈیوڈیوڈیوڈی موپنس بیشک ہمارے پیشکس ٹھیکٹھیکٹھیکٹھ ٹھیکٹھیکٹھیکٹھیکڈ زمانہ بی بی یہ میرا ٹائم ہے اور یہ ٹائم ہمیشہ رہے گا زمانہ ہے تھیٹر کا سیریس پہ اپنے جلویت دکھانے کا شاہ کے مارکٹ سے رولا پا جائے کہ شمیرا نے تھیٹر تے کام کرن تاک تھی لاکھ رپیالے ہے تھیٹر کرے کا مرفت آپ کو ضرورت ہے ایک ایسے سچی اور مخلص دوست کی جو آپ کو ایسے مطلبی لوگوں سے نہ بچا کے رکھ سکے ہم اہم آج میں جی سموال گائی تھی وہ تیرے جیسا ایک بھی پہ تیچر نہیں تھا آشکوں کا بک بدلنے میں دےر نہیں رہتی اوہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے بیٹی پرائے دیس جا رہی ہے کمانے کی ہم اہم اب تم میڈم نیہا بڑ گئی ہے فلم سٹار شمیرا کی سیکٹ شمیرا جی آپ کو بتا چکی ہیں کہ اب وہ سٹیج پہ آئیٹم نہیں کریں اب وہ کریں گی تو صرف فلم گو لائٹس کامرا ایکشن روحیل خان شام نشیلی ہے تھوڑی 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 پہلی ہے اس فلم کے لیے میرا خاص ریجن ہے آخری منٹ پر اگر اسے کوئی اور لڑکی پسند آگئی تو موسیقی 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 تو یہاں پر شمیرا کی جگہ لینے کے لیے آئی تھی ابتدائی اس کے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا باجی میں باجو نہیں شمیرا ہوں موسیقی موسیقی اوہ گوزبامز totally unexpected completely unexpected کیا چیز بنا دی یار پاکستان والوں انٹرنیشنل لیول کی مووی آیا بہت رچ بہت vibrant in colors میرا آتھیں center of attraction شیست کیا کہنا چاہیے سیل دا شو اور انہوں نے جو ایکٹن کے جھوڑ دکھایا کیونکہ بہت زیادہ controversial ہے اپنی انگلیش کے حوالے سے اور اپنے controversial بیانات کے حوالے سے لیکن ایکٹنگ کے ماملے میں واو what expressions اور کیا ڈیالوگ ڈیلیوری دکھائی ہے اس میں جتنے بھی سین دکھائیں میرا کے top notch مزہ آگیا یار مجھے تو ایک قسم کا proud feel ہو رہا ہے کیا زبردست فلم نکال دین لوگوں نے اور جو باقی عدکار ہے اس میں they all are good looking they looks perfectly fit in it کیونکہ ایک فلمی ماحول کے اوپر مووی ہے ایکٹرس کا rise and fall دکھایا گیا ہے اور اس میں use کرتی ہیں اپنی بیٹیوں کو بھانجیوں کو بھتیجیوں کو فلم کے لئے اور پھر پروڈیسر ان کی ہاتھوں میں کھیلتے ہیں وہ ساری سٹوری آتھیں گے لوگ نے بتایا جیسے کہ اس میں ایک سین تھا جس میں وہ کہتے کہ میں تھیٹر کروں گی میں میں فلم ایکٹرس ہوں مگر ایک arrogance level high ہو جاتا ہے تو ایک ایک ایکٹرس کا rise and fall دکھایا ہے کس طرح سے ہوگا اور جس میں different characters بھی جو play کی ہیں they are perfectly fit actually i can't see any loophole in the trailer trailer بہت زبدست کٹا ہے ساکم ملک is very competent director of پاکستان تو ان کی previous movies بھی کافی چلی تھی he is very good director اس میں جو مزید star cast ہے وہ میں نام بلے لیتا ہوں میرا the center of attraction تھی آمنہ الیاس عثمان خالد بد وہ جس گھنگریالے بالوں والا ہے لڑکا علی قازمی Mohsin Abbas حیدر وہ جو six-pack دکھا رہا تھا وہ لڑکا بہت اچھا ہے i think he is a good singer as well اور نیر اجاز is پاکستان one of the best villain اگر آپ کو negative role best actor ڈھوننا ہے پاکستان میں تو نیر اجاز جیسا آپ کو نہیں ملے گا اور نیشو بھی پاکستان کی legendary actresses ہیں جو اس کی ممی کا ایک دار نبھا رہی ہیں میرا کی ممی کا تو very interesting star cast very interesting trailer and very interesting topic of the movie direction was brilliant i'm very surprised i'm still thrilled to watch this movie i think it's breath of fresh air تو مزہ آئے کا لوگوں کو audience کو اچھا لگے گا again پاکستان کی film industry کے بارے میں بولوں گا they are lacking in marketing یہ اپنی movies market نہیں کر رہے ہیں اور ہم جیسے جو reactionary view کرتے ہیں ہم کو یہ block کر دیتے ہیں تو word of mouth کیسے جائے گا i don't understand that تو ان کو چاہیے کہ اپنی marketing کریں جتنے زیادہ بہت world class level کی movie ہے بھائی simple تھی بات ہے camera manning دیکھو cinematography colors اور جو costumes ہیں ایک دم perfect آپ کو لگی نہیں رہا کہ یہ ایک reviving industry کی کوئی movie ہے تو مجھے تو بہت impress کیا ہے میں زیادہ تعریفیں اس لئے کر رہا ہوں کہ اس طرح کا set up میں نے previous movies کے جتنے بھی trailer کی ہیں اس میں نہیں دیکھا ہے وہ زیادہ تر copy ہوتے ہیں bollywood کی movies کے یا hollywood کی موویز کے مگر yes impressive جو چیز اچھی وہ اچھی اس کی تعریف کرنی چاہیے آپ مجھے بتائیں آپ کو یہ trailer کیا سا لگا اور اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز مجھے feedback دیجئے اور نہیں پسند آیا تب بھی اپنا comments ضرور مجھے دیجئے تاکہ جو پتہ لگے کہ پاکستان کی films کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیونکہ میرے زیادہ audience انڈیا سے ہیں so i would love to hear from you guys that's it guys میں اپنا reaction and review ویڈیوز وائنڈ اپ کرتا ہوں میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے سوشل میڈیا پروفائل پر تاکہ زیادہ زیادہ word of mouth بنے اس فلم کے بارے میں بھی اور مستر فواد احمد کے بارے میں بھی اور سب کو بتا دو اپنے comments میں لکھنا کہ i am فواد cinematics is a best reaction channel on youtube جو ہندی اور پاکستانی contents کو بہت اچھے طریقے سے react کرتا ہے میں اپنی تعریف کیوں کر رہا ہوں آپ لوگوں کرنی چاہیے میں آپ کو جب ہند دے رہا ہوں کہ آپ نے کیا کہنا اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بھلا بٹن کو پرس کرنا بلکل نہ بھولیے کیونکہ جیسی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو نوٹیفکیشن آ جائیں گے اور آپ میرے لیٹس ویڈیو فرس کم فرس سب کی افسرف کی بنیاد پر دیکھ سکتے ہو اپنا بہت خیال رکھئے گا اگلے ویڈیوزے کے لئے مجھے جاتے دیجئے stay safe خوش رہیں السلام علیکم shops موسیقی موسیقی میرے موسیقی موسیقی